سب کو ختم کر دیں پھر ہم جشن بنائیں اور ہم جشن بھی تیاری کریں یزید کے پاس جائیں ہم کو عہدے ملیں گے ہم کو روپیہ ملے گا ہم کو پیسہ ملے گا امام حسین پڑے ہوئے ہیں باہر پیشے سے آواز آتی ہے کہ اے چاچا جان مجھے میلان میں جانے کی اجازت دی لیے پیشے دیکھا دو سولہ سترہ سال کی جوانی کڑی ہوئی ہے حضرت قاسم کڑے ہوئے ہیں کہا بیٹا میں تجھ کو کیسے جانے دوں گا کیا میں اپنے بھائی کے نسل کو ختم کر دوں قیامت میں میں بھائی کو کیا ہوں دکھاؤں گا قاسم ارزت آتے ہیں کہ ابا جائے یہ چاچا جان اگر میرے باپ ہو دیں گا جب میرے باپ اس دنیا سے گئے اور دنیا سے پردہ فرمایا مجھے یتیمی کا احساس نہیں ہوا آپ نے مجھے اس طرح سے پارا کہ مجھے یتیمی کا احساس نہیں ہوا مجھے باپ لینا ہونے کا احساس نہیں ہوا لیکن آج مجھے احساس ہوا کہ میرا باپ نہیں ہے امام حسین فرماتے ہیں کیوں کہاں گیاراں میرے باپ حسن ہوتے ہیں تو پہلے مجھے محمد سے پہلے مجھے آپ کو اوپر قربان کر دیتے ہیں کٹھوی دھویٹا حضرت قاسم اجاز اجازت لے کر سے بڑا اجازت لے جاتے ہیں عرض نامی پہنوان اس کے بیٹے آپ کے مقابلے میں آتے ہیں کتنا بڑا پہلوان جو ایک ہزار پہلوانوں کی طاقت رکھتا تھا اس کے بیٹے آئے چاروں گواہ سے نمبہ واقعہ نمبہ ہے مگر میں مختصر بیان تباہ ہوں وہ چاروں گواہ سے لے جان نہ کیا پھر عرضت بہت ہی جوش میں آ دیا اور گاندان کرنے لگا کہ میرے چاروں بیٹے چلے گئے آتا ہے لیکن یہ حیدری شیر یہ علی کا لال یہ حسن کا دلائے جب حیدری جلال آیا عرضت بیسے پہلوان کو بھی واصل جہنم کیا سنان میں نصب بولا کہ ایسے کام نہیں چلے گا یہ ایک لڑکا ہماری پوری فہنش کے لیے کافی ہے سب لوگ ایک دم سے جرغار کرو سب نے ایک دم سے جرغار کری غارباً پتیس یا پینتیس زخم حضرت قاسم کے جسوں پہ آئے زمین پہ گرے لہو لہان ہو گئے امام حسین آئے آپ نے لاش کو کندے پہ رکھا خیمے ملے کے آئے قرآن مچ گیا حضرت امام حسین جب ابھی قاسم بیلاش کو لے کر کے آئے تھے بیلاش کو لے کر کے آئے تھے کہ پیسے دیدہ آب آز آئی اببا جان مجھے مجھ کو مجھ کو میدان میں جانے دیں ایک اٹھارہ سال کی جوانی کھڑی ہوئی ہے علی اکبر کھڑے ہوئے ہیں حضرت علی اکبر حضرت امام حسین کے لیٹے ہیں اور علی اکبر کی شکل بلکل اللہ کے رسول کے ہمشکل تھی جب مدینہ میں صحابہ کو اللہ کے رسول کی یاد آتی تو علی اکبر کے دروازے پہ جاتے اور صدا لنا دے گی اصلاة و سلام علیکہ یا اہلا بیتی رسول اللہ تو حضرت علی اکبر خیمے کے باہر دھر سے باہر تشریف لاتے صحابہ علی اکبر کی زیارت کر کے رسول کی یاد کو تازہ کر لیتے یہ علی اکبر تھے شبیح مصطفیٰ تھے شبیح رسول تھے کہاں مجھے جانے دیجئے عوام حسین فرماتے ہیں سینے سے لگا جاتے ہیں کلیجہ مو کو آتا ہے بیٹا میں سکوش برداشت کر سکتا ہوں لیکن شبیح مصطفیٰ تو خاکوپور میں ترکتے نہیں دیکھ سکتا میں شبیح مصطفیٰ تو بھروں سے رونتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا کہاں ابباجان اس سے پہ ابباجان کہ آپ یہ چاہتے ہیں کہ دنیا والے تارا دے باہر کے گرے پہ خمدر چلتا رہا اور جوال بیٹا دیکھتا رہا کامر باقی جانت تھی حضرت علی اکبر تیار ہوئے حیلان میں گئے حیلان میں جب لوگوں نے دیکھا یہ تو ہم شکل پہ اکبر ہے یہ تو شبیح مصطفیٰ ہے کسی نے کہا یہ پور ہے لوگوں نے جواب دیا نہیں جانتے ہو یہ علی اکبر ہے ان کو شبیح مصطفیٰ کہا جاتا ہے ان کو ہم شکل پہ اکبر کہا جاتا ہے قدینے میں لوگوں کو جب رسول بیاد آتی ہے تو علی اکبر کے چہرے کو دیکھ لیتے ہیں یہ شبیح مصطفیٰ ہے لوگوں نے خجت بھی گی اور لالج بھی تھی ان کا حضرت علی اکبر کو لالج بھی تھی کہ تم آ جاؤ جوہر لی آمار ہے بہرحال علی اکبر نے اپنے جوہر دکھائے اور اپنے جوہر دکھائے اور جوہر دکھانے کے بعد نوٹ کے آتے ہیں حضرت امام حسین کے پاس کھڑے ہو جاتے ہیں کہا اب باجان اگر ایک گھونٹ پانی کا مل جائے تو میں اس پوری عزیزی فوش کو تحت ایک کر دوں گا امام حسین نے فرمایا بیٹا جب مجھے پیاس لگتی تھی نانا جان مجھے اپنی زبان چساتے تھے اور میری زبان چونسدو شاہد کسی کو ترابط میں لائے کہا حضرت امام اپنی زبان دیتے ہیں یعنی ایک برد کرتے ہیں آپ کا جان میری آپ کی زبان تو میری زبان سے زیادہ سوکھی ہوئی ہے آپ کی زبان میں تو کاکلے سے زورے ہیں کہا بیٹا جا رو تمہارے نائلہ ہوگا وہ توسر پہ تمہارا جام بے کر کے انتظار کر رہے ہیں علی اکبر جاتے ہیں علی اکبر جاتے ہیں یعنی اکبر جاتے ہیں یقینیوں پہ ایک دم سے توٹتے ہیں اسرار سنان سنان آواز کراتا ہے کہ ایک اور ایک ایک دیتے جوان کا دریل یہی حال نہیں تو تمہاری ساری فوج ہتم ہو جائے گی یہ ایک دم سے ارغار ہوتی ہے علی اکبر گھوڑے سے لیچے آتے ہیں عباہ حسین پورا نہیں پہنچتے ہیں شبیح مصطفیٰ خلقہ پور میں تڑپی نظر آ رہی ہے شبیح مصطفیٰ کو گھوڑے میں ٹاپوں سے لوندہ جا رہا ہے لاش کو اتاتے ہیں کپڑے میں لپیٹھتے ہیں کندے میں رکھتے ہیں لاکر کے خیمے میں خیمے میں رکھ دیتے ہیں خیمے میں رکھتے ہیں ماں نے دیکھا تو یہ دعاب ہو گئی اور لاش کے پاس آئی باری گئے نہ قبر میں امہ کو گاڑ کے باری گئے نہ قبر میں امہ کو گاڑ کے جنگل بسا دیا میری بستی اجاڑ کے آؤ ادھر آئے علی اکبر جواب دو بیٹا جواب دو میرے دل بھر جواب دو پیادہ مددوں میں جسے خواب چھان کر اور میں لحبویا لالو جنگل میں آن کر امام حسین لاش کو ضمیر پر رکھتے ہیں اور زد اور ضمیر کو ترقیر فرماتے ہیں کہ تیغو سے پاش پاش ہے سب جسم نازنیم رکھیو باہتی حادث دامن میں اے زدیم آرے اٹھارہ سال کی ہے یہ دولت حسین کی اور اب تیرے سمرت ہے امانت حسین کی خیمے میں کو رام بھجتا ہے امام حسین صبر کی ترقیر فرماتے ہیں حضرت عباس رمبردار چونکہ امام حسین کا پرچھم دیے ہوئے ہیں علم دیے ہوئے ہیں کئی بار میدان میں جاتے ہیں جزیدی آپ کو دیکھ کر کے چھٹ جاتے ہیں قائل کی طرح خیمے کے پاس آئے اور آواز آئی سکینہ کی کہ اچھا چھا جان کہ اب مجھے پانی نہیں ملے گا امام حسین سے اجازت لی اور نہر فراج کی طرف چلے یہ تو اب باس رمبردار آرہے ہیں یہ تو اب پرچھم حسین کو سمالے ہوئے ہیں اہلِ بیت کا علم دیے ہوئے ہیں آپ خیام نہر فراج کے پاس پہنچتے ہیں پانی کو لیتے ہیں بھوڑے سے کہتے ہیں پانی پی بھوڑا پانی کی طرح پو لے جاتا ہے لیکن پیتا رہی ہے کچھ سوائے تینگلہ پانی پی رہے لیکن سکینہ کی پیاس یاد آجاتی ہے انہجاری اصبر کی سوکی زبان یاد آجاتی ہے پانی پھیک کرتے ہیں مشکیزہ بھرتے ہیں گلٹانتے ہیں اور خیمے کی طرف آتے ہیں خیمے کی طرف آتے ہیں یزیدی یزیدیوں میں کوہران بچ گیا تاکہ اگر ایک قطرہ پانی کا اہلِ بیت کے خیمے میں پہنچ گیا تو ہماری خیر نہیں ارے جلدی سے پیچھا کرو پانی نہ پہنچنے پائے ایک وار ہوتا ہے ایک بازو کٹتا ہے ایک خاص سے بھوڑے کی دغام کو پکڑتے ہیں اور ایک خاص زبان میں مشکیزہ دباتے ہیں علم دائے بھائے ہو رہی ہے علم دائے بھائے ہو رہا ہے سکینہ خیمے سے دیکھ رہی ہے کہ میرے دھچا پانی لائے ہوں گے جب علم دائے ہوا سکینہ چلائی کہ اب میرے دھچا واپس نہیں آئے گا علم پھر سملہ کانگہ آئے گا پھر بھائے یہ ایک بہت دوسرے بازو میں وار ہوتا ہے دونوں بازو پڑھ جاتے ہیں علم زمین پہ آ گیا اور چم اہلے بھائے زمین پہ آیا وہ اسے مشکیزہ پکڑے ہوئے فہمے کی طرف آ رہے ہیں سکینہ چلائی آواز دی کہ علم تو نیچے چلا گیا اب پانی نہیں آئے گا حضرت عباس علم باز آمن عالم بردار کوئی سے بھار کے کہتے ہیں اس کو کسی شائعہ بھائے بھارے پکڑے آب پاس اے سکینہ میں پانی لاؤں گا اے سکینہ کٹے ہیں بازو چھتا ہے سینہ ابھی میرا سر کٹا نہیں ہے کٹے ہیں بازو چھتا ہے سینہ ابھی میرا سر کٹا نہیں ہے بارحال حضرت عباس کی بھی شہادت ہو جاتی ہے مشکیزہ زمین پر آ جاتا ہے اب کوئی نہیں ہے ننے اریس خلق بھی شہادت ہو جاتی ہے امام حسین کے لیترے ترہاں ہے قیمے میں جاتے ہیں بیمار عبید جن کو مخار تھا کھڑے ہوتے ہیں اے باب اپا جار اب مجھے جانے کے اجازت دیجئے امام حسین فرماتے ہیں بیٹا نہیں تم سے حسینی سعداد کی نسل چلے گی کیا تم کو بھی میں شہید کرا دوں قیامت کے دن نانا جان لو کیا جواب دوں گا کہ تم نے میری نسلوں کو بھی ختم کر دیا تمہیں میرے بعد ان سیدانیوں کی حفاظت کرنا ہے سیدانیوں کی ناموس کی حفاظت کرنا ہے تمہیں دعا بھی بہت سے مسائد کو جھیلنا ہے اب تم یزید کے دربار میں جاؤ گے تم کو اس کا بھی مقابلہ کرنا ہے ابھی تمہارے خیر میں ٹھوکے جائیں گے تم کو اس کو بھی دیکھنا ہے نگر بیٹا جس طرح سے میں نے سبر کیا ہے سبر و استقامت جب پہاڑ بلتے پہاڑ بل گئے جو بھی مسئلت اللہ اس کے رسول کے دین کے لیے آئے اس کو برداش کرنا اور سب کا دامن حاصل نہیں چھوڑنا اللہ تمہارے ساتھ ہے رسول تمہارے ساتھ ہے یہ کہہ کہ امام حسین تیار ہوتے ہیں انویدائی سلام کرتے ہیں خیبے میں جاتے ہیں سب سے مجھتے ہیں سب کو نصیحت کرتے ہیں تلقین فرماتے ہیں خیبے سے میدار کارزار بھی گرفت جاتے ہیں یزینیوں سے پھر آپ ایک دفعہ احجت کرتے ہیں لیکن یزینیوں کے دل برکل شقی ہو جگے تھے آج ہو جگے تھے ان کو دولت دکھ رہی تھی نماز رسول نہیں دکھ رہا تھا ان کو صرف دنیا بھی عیش و عشرت دکھ رہی تھی آخرت کی پرواہ نہیں تھی آپ سے بھی بارہ حال جمع ہوتی ہے تمام کو آپ تہر تیف کرتے ہیں تہر فراد کنارے پہنچتے ہیں چاہتے ہیں پانی کیے لیکن بہرحال پھیک دیا اس کے بعد سریزینی چھتائے یہ اوڑا عزمی تم سے سمحانا نہیں جا رہا ہے بہرحال ایک دم سے آپ کے اوپر وار ہوتے ہیں اتنے زخم ہے کہ گھوڑے کے نیچے آگئے گھوڑے کے نیچے آئے شمر لغین آجاتا ہے آپ کے سینے پہ خودنے کو رکھتا ہے آپ کو آنکھیں کھلتے ہیں یہ کون ہے کہا کہ میں شمر ہوں کہا اچھا تو ہی شمر ہے جس کی نشان دہی میرے لالا جان نہیں کی تھی ارے ذرا ساہٹ جا کہ میں آخری سجدہ ادا کر لو شمر لئین ہٹا رہی لیکن امام حسین تو آخری سجدے کی کوئش مند تھے آپ نے ضربید اللہی والا ایک زور لگایا اس حالت میں زخموں کی حالت میں ضربید اللہی والا زور لگایا شمر کا گھٹنا ہٹا آپ کا چہرہ زمین چہرہ مڑ گیا سجدے میں چڑے گئے سبحان ربیہ لارہ کا شمر کی تروار چلی حسین بھی گردن علاب ہو گئی امام حسین شہید ہو گئے امام حسین شہید ہوئے لیکن حسینیت ہمیشہ ہمیش کے لئے زندہ ہو گئی یہ زیدیت ہمیشہ ہمیش کے لئے مر گئی اس لئے کسی نے کہا ہے کہ اس نواسے پر محمد مصطفیٰ کو ناز ہے اس نواسے پر محمد مصطفیٰ کو ناز ہے اس کی حمد پر علی شہر خدا کو ناز ہے سجدے اور رونے کی اس کا نیا انداز ہے اور اس نے وہ سجدہ کیا جس پہ خدا کو ناز ہے امام حسین شہید ہوئے لیکن حسینیت ہمیشہ ہمیش کے لئے زندہ ہو گئی قرآن ہمیشہ کے لئے محفوظ ہو گیا اللہ کے رسول کے اللہ کے رسول کی شریعت ہمیشہ کے لئے محفوظ ہو گئی حسین نے ہم کو یہ سبق دیا ہے جب بھی کوئی محفوظ آئے تو سمر سے کام دینا دین کے معاملے میں استقامت اختیار کر لینا اور ہماری زندگی کو یاد کر لینا کہیں بھی اس سمر کا دامن نہیں چھوڑنا جتنے بھی لوگ ہوئے امام حسین کی شہادت کے بعد جتنے بھی جتنے بھی پڑے پڑے لوگ ہوئے کنوا ہوئے خضرہ ہوئے مجدد ہوئے کوئی بھی ہوئے سب نے امام حسین کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کیا ہے آنہ حضرت فاضل مرینبی نے بھی امام حسین کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کیا فرماتے ہیں نور و عبد رہے نماغ برسا دونہ نور کا نور عبد نور قاسم یعنے زہرہ نور کا نور عبد نور قاسم یعنے زہرہ نور کا اور اصغار نوحے زموں پہ نسل تکڑا نور کا اور یعنے زہرہ تیرے نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تیرے نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا اور تُو ہے عین نور نور تیرا سب گرانا نور کا امام حسین شہید ہوئے ایک بات نور کرنے کی ہے اس شہاد کے وقت بھی امام حسین نے نماز کو نہیں چھوڑا سجدے کو نہیں چھوڑا ہم حسینی ہیں تو نمازوں کی پابندی کریں جھوٹ جھوٹ جھوٹی غیبت برائیوں سے پور رہیں جس طرح سے امام حسین نے ہم کو سبق دیا ہے اسی طرح سے اپنی زندگی جس طرح سے یہاں دل جت جذبات میں آ کر کے عقیدت میں آ کر کے امام حسین کا نام لے رہے ہو ان کی یاد منا رہے ہو مجھے پورا یقین اور دھروسہ ہے امام حسین کا نام لیتے یا حسین یا حسین کرتے ہوئے میں میدان محشر ملیس ساری منظریں تیہ ہو جائیں گی اور امام حسین کے صدقے میں انشاءاللہ دبارک وطالہ جہاں امام حسین جہاں پہ امام حسین کا محشر میں ہوں گے وہی پہ انشاءاللہ حسینی غلام بھی ہوں گے جہاں پہ حسین ہوں گے وہی پہ حسینی بھی ہوں گے انشاءاللہ دبارک وطالہ لیکن شرط یہ ہے نماز کی پابندی کرو برائیوں سے دور رہو جتنی ہی بری باتیں ہیں ان سے دور رہو اور ایک بات اور بتا دو بیعظ کر دو ترے ترے کی باتیں ہوتی ہیں فتنے والی ترے ترے کی فتنے کی باتیں ہوتی ہیں ان سے کل کل دور رہیں کوئی کہہ رہا ہے تازیہ نہ جائے یہ حرام ہے کیونکہ وہ حرام ہے کسی کی بات میں نہ جائے حرام و حلال کی کوئی بات ہو آپ میرے پاس آئے قرآن و حدیث کی روشنی میں میں خود بتاؤں گا کہ کون سی بات اچھی ہے کون سی بات غلط ہے یا وہ بات الگی ہے کہ ہمارا کوئی بہت بڑا آلی کوئی بہت بڑا دین کا رہبر اگر کوئی بات کہے تو اس کے اوپر عمل کیا جائے گا لیکن حراشمہ بے پڑھا آدمی جو عالم نہیں ہے اگر وہ کسی بات کا کوئی اعلان کرتا ہے تو اس کے اوپر بلکل خیاد نہ دیں آپ جس طرح سے جو کام بھتے ہیں بھتے رہیں اللہ تعالیٰ آپ کی عقیدتوں کو سلامت رکھیں امام حسین کے صدقے میں آپ سب کو سلامت رکھیں سب کے گھروں کو سلامت رکھیں سب کے کاروار میں رسط میں اللہ خوب کرتے اگا فرمائے امام حسین کو اور اہل بیت کے صدقے میں اللہ تعالیٰ ہم سب کی قرآنیں کو دور پر دے ہمیں نمازی بنائے ہمیں ایک اچھا انسان فرق بن کر کے زندگی گزارنے کی اللہ تو اقیم ادا فرمائے ہمارے ملک میں اللہ تعالیٰ آمن و شانتی ادا فرمائے السلام علیکم اللہ تعالیٰ آمن و شانتی